کیا پاکستان میں پانچ ہزار کا نوٹ بند ہونے لگا ہے اس کے علاوہ کیا بینینس بھی پاکستان کے اندر بند ہونے والی ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں بی ٹی سی کی پرائز کیوں نیچے گر رہی ہے اس کے پیچھے بھی کیا ریزن ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ان ڈیٹیل پروف کے ساتھ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مبشیر اور آپ کو میرے چینل مو بی ہرڈ کے اوپر دل کی گہرائیوں سے ویلکم ہے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے پانچ ہزار کا نوٹ کیا واقعی ہی بند ہونے والا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اوفیشل کوئی نیوز نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن اگر آپ ٹریڈر ہیں تو آپ کو آنے والی چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں پنجابی سرنگ لائے کے رکھنی چاہیے دیئے اس طرح اگر آپ کو ان چیزوں کا ایڈوانس میں پتا ہوگا نا تو آپ پری پیڈ پلان کر سکتے ہیں اور آگے چل کوئی آپ کو زیادہ جو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہ میں نے سٹیٹ بینک کو پاکستان کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن کیا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں نا مین سکرین کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے تو اس کو میں نے اوپن کیا جب اس کو اوپن کیا تو اس کے اوپر یہ آٹ آٹ کا کامپیٹیشن چل رہا ہے نیو بینک نوٹ سیریز کا تو ان کو یہ نیو بینک نوٹ جو پرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک تو پاکستان کے اندر دو نمبر نوٹ بہت زیادہ چلنے لگ گئے ہیں اتنے اوریجنل نوٹ آ گئے ہیں کہ آپ اصل اور نقل کی پہچان ہی نہیں کر سکتے اس کی جو جو سیکیورٹی اس کے اندر نوٹ کے اندر ہوتی ہیں نا وہ سیکیورٹی ساری کے ساری انہوں نے بریک کر لی ہوئی ہیں تو اس لیے جو مین ریزن بتائی گئی ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے اس لیے ان نوٹ کے جو نئے دیزائن کیا جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل لیول کے ہوں گے جس طرح یہ سیمٹی فائی ریپیس کا نوٹ آپ نے دیکھا تھا انٹرنیشنل قسم کہا تھا وہ پانی میں بھی گلہ نہیں ہوتا نہ وہ پھڑتا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ کمپیٹیشن سٹارٹ کیا کتیس مارچ اس کی لاسٹیٹ گزر چکی ہے تو اس کی اوپر انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی تھے اگر آپ کا نوٹ فرسٹ آتے ہیں اگر آپ کا نوٹ رنسی سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو دس لاکھ روپے ملے گا اگر سیکنڈ آتے ہیں تو پانچ اور اس طرح تھرڈ آنے والے کو تین لاکھ روپے ملے گا تو یہ نوٹ انہوں نے فائنلائز کروائے ہیں کتیس مارچ کی ڈیڈ لائن تھی لیکن یہاں پہ جو افیشل ڈیٹ آ رہی ہے انہوں نے سترہ مارچ کی بتائی ہوئی یہ اٹھارہ مارچ کی تو لیکن جو اس کے بعد انہوں نے اس ڈیڈ کو مزید ایکسٹینٹ کیا تھا تھا ٹھرٹی فرسٹ تک اس کے بعد یہ نوٹ فائنلائز ہو چکے ہیں کیونکہ یہ کمپیٹیشن تھا بہت زیادہ لوگوں نے ان کو کرنسی کے نوٹ ڈیزائن کر کے بیجے تھے تو اس لیے جو ہے نا مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی یہ دیکھیں نا نیوز آنی شروع ہوگی آج ڈیٹ ہے ستائیس اپریل اور دوہزار چوبیس اور یہ دیکھیں نا اس کے اوپر یہ کہ تین دن پہلے یہ ساری ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کافی زیادہ جیو پہ اور ہر جگہ پہ نیوز بھی آ رہے ہیں کیا یہ نوٹ واقعی بند ہو رہا ہے یہ نیوز چینل والوں کو کئی نہ کئی سے کوئی نہ کوئی سننگ ملتی ہے تو یہ اس طرح کی خبریں شائع کرتے ہیں ایسے نہیں کوئی حباب میں فائر کر دیتا اس لیے آپ کو پری پیڈ پلان کرنا چاہیے آنے والے جو سکس منت ہیں بہت اہم ہیں کرنسی کا نوٹ واقعی بند ہو جانے ہے سارے کے سارے نئے نوٹ آنے ہیں جتنی بھی پرانی کرنسی ہے وہ آپ کی بینک اکاؤنٹس کے اندر جمع ہوگی اور جو بھی آپ اپنی منی وہاں پہ جمع کروائیں گے وہ پھر وائٹ ہوگی اور وائٹ منی کروانے کے لیے اس کے اوپر انہوں نے کوئی پرسنٹیج بھی رکھنی ہے جس طرح انڈیا کے اوپر ہوا تھا کیونکہ مارکیٹ کے اندر تقریباً آٹھ ارب روپے جو ہے نا پانچ سا کے کرنسی نوٹ غائب ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ لوگوں نے جو ہے نا سنبھال سنبھال کے چھپا چھپا کے رکھے ہوئے ہیں تو اس لیے اس بلیک منی کی وجہ سے جو کہہ لیں کہ جو رننگ میں نہیں ہے اس کی مطلب سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر پر چیز بائنگ سے لنگ کیے جاتے ہیں اور وہ ڈالر سفکانستان بھی سمگل ہوتا ہے اس کے لیے اللہ واجو کرپشن کا جتنا بھی پیسہ آپ کو پتہ بڑے بڑے کرنسی نوٹوں کی مدد میں دیے جاتے ہیں رشوت کا پیسہ یا کرپشن کا پیسہ تو اسی کرنسی کی مدد سے لیندین ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو پاکستان کی معاشی حالات ہیں اس ٹائم اس کو سٹیبل کرنے کے لیے جب تک یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو تب تک جو ہماری ایکانومی بہتر نہیں ہو سکتی تو آنے والے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کبھی سولر کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے بارہ پرسن لگ رہا ہے جی بارہ کیوی کا اگر سیٹ اپ ہے تو اس کے اوپر پر کیوی آپ کو دو ہزار پر دینا پڑے گا اب آپ سورج سے جو لے رہے ہیں سورج بھی غوربنٹ کی ملکیت ہو گئی ہے تو اس لیے وہ آپ کو سولر کے اوپر بھی ٹیکس دینا پڑے گا جب یہ فائنل نہیں ہوا ہے سمری چلی گی ہے وزیراعظم کے پاس تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے لوگ ج دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر سولر پینل کو آلٹرنیٹ جو بیلی کے سورسز کے اوپر لوگ اس کو پرموڈ کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں پر الٹی سائنس یہ الٹی گنگا ہی بہتی ہے پہلے کبھی پرموڈ کیا جاتا ہے تو کبھی ان کو جو ہے نا ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے تو اس لیے پتہ نہیں کوئی جیب و غریب افسران بیٹھے ہوئے جو ان کو اس طرح کی پالسز بتاتے ہیں تو تھوڑا سا وام کا بھی خیال کریں غریب بندے کا بھی سوچیں اور اس ترام کیا جائے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی بیٹی سی کی مارکٹ کیوں نیچے گیری ہے کیا واقعے بائنیس پاکستان کے اندر بلوک ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بائنیس کہیں پہ بھی بند نہیں ہو رہا یہ اس طرح کی آنے والی جو خبریں ساری کی ساری فیک ہیں یہ آج سے تقریباً کوئی ایک سال پرانی خبریں ہیں جب یہ بائنیس کے جب نگران سیٹ اپ آیا تھا نینہ آئیشہ غوث تھی جو پاکستان کی منسٹر تھی انہوں نے بولا تھا جی کہ یہ ہم لوگ اس چیز کو نہ ختم کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ نا بیگس سکیمز ہوں ہیں کرپٹو کے اندر وہ مختلف لوگ ایپس بنا کے جس ہے ایسٹی فاکس ہے اس طرح جاوائی ہے یوکے ٹو گروپ ہے اس طرح کی بہت زیادہ فیک اپلیکیشن لوگ بنا کے لوگوں سے ان کا پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور بہت زیادہ آج کل اس طرح کے سکیم مارکٹ میں ہو رہے ہیں اتنی زیادہ رپورٹیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے پھر گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے کہ وہ ساری کے سار ایپس کو بلوک کیا جائے تو ان بلوک کے چکروں میں لوگ کہتے ہیں جی بیننس بھی بلوک ہو جائے بیننس یا دوسری ایکسٹینجز کے اوپر وہ ایکسٹینجز فراد بازی نہیں کرتی یہ بہت دنیا کی نمبر ایکسٹینج ہے بیننس کی تو یہ لوگ وہاں پہ جا کے سکیم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر چیزیں لیمٹیڈ ہو جاتی ہیں تو اس لیے پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ سکیم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تو ان ایپس کے اوپر جو نا گورنمنٹ کی وہ ان سے پروف مانگتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پروف ہوتا نہیں ہے یہ وہ سارے کے سارے پاکستان نہیں ہے جو اس طرح کا سکیم کر رہے ہیں تو اس لیے بائنانس جو پاکستان کے اندر بین نہیں ہو رہی تو آپ نے بالکل گورنانہ نہیں ہے اگر بند ہوتی بھی ہے تو آپ اپنے جو پیسے ہیں ایکسٹینجز کے اوپر نہ رکھیں آپ ان کو کول وائلٹس کے اندر جا کے سیف کرنے کول وائلٹس کیا ہوتے ہیں آپ گوگل کے اوپر جا کے سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا تو اس ٹیم جو بائنانس مارکٹ کیوں نیچے بیٹکوئن کی گیر رہی ہے کیونکہ بائنانس کے جو پرانے سی اوز تھے ان کو جو ہے نا اب پہ تین سال کی سزا ہوگی اس سے پہلے بھی انہوں نے تقریبا یہ دیکھیں نا تھری فور پائنٹ تھری بلین ڈالر انہوں نے فائن پے کیا ہے جو منی لانٹنگ کا ان کے اوپر چارج لگا تھا انہوں نے اس چیز کو اکسپ بھی کیا اور فائن بھی پے کیا کہ میں اس کی معذرت کرتا ہوں اس لیے یہ کچھ ماہ پہلے یہ ایک دم سٹیپ ڈاؤن ہو گئے تھے سی او کی سیٹ سے اور ایک نیا بندہ جو سی او بن گیا تھا یہ آنے والے کچھ دو تین مینے پہلے کی یہ نیوزز ہیں تو لیکن یہ تقریبا کچھ دن پہلے یہ چوبیس طریقوں آج ستائیس ہو گئی ہے تین دن پرانی یہ نیوز ہے میں اس لیے ویڈیوز نہیں بنا سکا میری نہ کچھ طبیعت بہت زیادہ نساز تھی جس کی وجہ سے میں چار پانچ دن کے بعد آج ویڈیوز بنا رہا ہوں تو ان چیزوں کو جب میں نے دیکھا ریسرچ کیا ان کے اوپر تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کرتا ہوں تو ان کو تین سال کی سزا ہو گئی ہے تین سال کی سزا ہو گئی ہے تو لوگ اب کہنا شروع ہو گئے جسا ہم فوائی اٹھنی شروع ہو گیا جی ان کو سزا ہو گئی ہے بنینس بھی بند ہو جائے گی انہوں نے آرڈر جاری کر دینے ہیں کہ اس ایپ کی مدد سے لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو ایپ کو بھی بند کر دینا ہے تو اس وجہ سے بھی کچھ مارکیٹ کے اندر سیل پریشر آیا لوگوں نے فٹا فٹ جو ہے نا بنینسے جو پیسہ موف کیا یا ان کو کولڈ والیٹس کے اندر لے کے جا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا کل کو کوئی ایشو نہ ہو اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کی ٹریڈ لینی ہے اس ٹریڈ اماؤنڈ کو آپ نے ایکسچینجز کے اوپر لے کے آنا ہے پرافٹ بک کرنے کے بعد یا تو اپنا کیپٹیل یا پرافٹ کو اپنے جو نا کولڈ والیٹ کے اندر سٹور کریں تاکہ آپ کو کل کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایکسچینجز کے اوپر بھی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ ایکسچینجز جو ہے نا سینٹرلائزڈ ہیں یعنی کہ کسی بھی ٹیم بند ہو گئی تو آپ کو پرابلم ہوگا تو دی سینٹرلائزڈ جو کربٹو ایکسینجز ہیں آپ وہاں پہ اپنا رکھیں گے تو آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا سید کرتا ہوں کہ آج کے تینوں سوالوں کی آپ کے جواب مل گئے ہوں گے یہ سارے کے سارے سوال کمنٹس ایکشن میں پوچھے جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو پرابلمز ہیں ان پرابلم کا سلوشن پیش کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا سکے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ ملتے رہیں گے اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ